السلام علیکم دوستو یہ وہ زمانہ ہے جہاں ہر جگہ برائی پھیلی ہوئی ہے لوگ کسی کے دکھ سے پریشان نہیں سکھ سے پریشان یہ وہ زمانہ ہے جس میں لوگ کسی کے مال و مرتبت کو دیکھ کر عزت و شہرت کو دیکھ کر مکان گاڑی وغیرہ کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں اور حسد کا شکار بن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے پناہ مانگی ہے اور قرآن کریم میں ہے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اندر موجود تھی ایک بچے کو لے کر بیٹی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا یہ تو نظرِ بد کی شکار بن چکی ہے ویا ہمیں اس سے بات معلوم ہو گئی کہ نظرِ بد حقیقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العین و حقن کہ نظرِ بد ایک حقیقت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا نظرِ بد وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اگر ہم ان کی بات مان لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا کیا کریں گے تو میرے بھائیوں آج میں ایک ایسا عمل آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے آپ نظرِ بد کو یوں چٹکیوں میں ختم کر سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سات مرچیاں لینی ہے اور اس پر قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹھاون لینا ہے اس آیت کو آپ سات مرچیوں پر ہر ایک مرچی پر ایک مرتبہ دم کرنا ہے اور پڑھ کر پھونکنا ہے اور ان سات مرچیوں کو اکھٹا اپنے ہاتھ میں جمع کر کے لیے اور اس کو لے کر جو مریض ہے جس پر نظرِ بد لگی ہوئی ہے اس کو سیدھا لٹھا دیں اور اس کو لٹھانے کے بعد سات مرتبہ اس کے سر سے پیر تک اتاریں اس کے بعد آپ ان مرچیوں کو آگ میں یا پھر آپ کے گھر میں گھیس ہے یا پھر جولا ہے اس پر آپ جلا دیں اور اس پر رکھ دیں انشاءاللہ کیسی ہی نظرِ بد کیوں نہ ہو چٹکیوں میں ختم ہو سکتی اور اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بچہ ہے جو رات میں روتا ہے یا پھر رات میں اچانک اچھک جاتا ہے اٹھ جاتا ہے تو ایسے بچوں کے لیے بھی یہ عمل آپ ہو بہو وہی عمل کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتلایا ہے